بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت زبردست دیگی پالک کی ریسپ ہی لیکن ہوں جو آپ شادیوں میں کھاتے ہیں بلکل ایسے ہی آپ کو فلیور ملے گا بہت تیسٹی بنتی ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ دیکھیں جی میں نے دو کلو پالک لی تھی اور آدھا کلو میں نے میتھی لی ہے کٹنگ کرنے کے بعد میں نے اچھے سے اس کو واش کر لیا اب ہم اس کو بوائل کریں گے اور اس میں میں نے دس سے بارہ ہری مرچے بھی آٹ کر دی ہیں تاکہ وہ اس کے اندر ہی اس کا ٹیسٹ بھی آج اور اچھے سے بوائل ہو جائیں اب یہ دیکھیں جی پالک ہماری بوائل ہو رہی ہے جیسے یہ بوائل ہو جائے گے پھر ہم اس کو گرینڈ کر لیں اور اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے اگر آپ کے پاس مٹی کی ہانڈی ایویلیبل ہو تو آپ اس میں بوائل کر لیں تو آپ کو زیادہ چھاپس کا فلیور آتا ہے اگر نہ ہو تو آپ اس طرح سے کسی بھی برٹر میں بوائل کر سکتے ہیں one cup میں نے اویل لیا ہے اور اس میں میں یہ پیاس دیئے ہیں سلائس میں کٹے ہوئے ہیں تین میڈیوم سائز کے یہ چلے جائیں گے اس میں لائٹ سا بس کلر چینج کرنا ہے پینکش پینکش سا دیکھیں پیاس کو ہم نے اتنا سا اس کا صرف کلر چینج کرنا ہے لائٹ سا پینکش سا اب ہم اس میں one tablespoon لسان ادرا کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے اب یہ میں تماؤٹر لیئے ہیں چار تماؤٹر لیئے ہیں انہیں میڈیوم سائز کے اس کے بریق بریق میں نے کٹنگ کر لیا یہ جائیں گے اس میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے one tablespoon نمک نمک اب اپنی ٹیس کے مطابق یوز کر لیجئے one tablespoon سورک میچ half teaspoon اس میں جائے گی حلدی one tablespoon اس میں جائے گا دنیا پاوڈر one tablespoon اس میں جائے گا زیرا پاوڈر اس کا مسالہ میں اچھے سے بھون لیں گے یہ ایک کلو میں نے گوشت کی ہے مطن کا آپ چاہیں تو بیپ بھی لے سکتی یہ میرا فریز کیا ہوا ہے یہ چلا جائے گا اس کے اندر اب اس کے ساتھ ہی ہم پانی ایڈ کریں گے تقریباً دو گلاس کے قریب جس میں ہمارا گوشت اچھے سے گل جائے گا ہم اس کو 30 سے 35 منٹ کے لیے کور کر دیں گے یہ رہ گا 35 منٹ ہمارے گوشت کو ہو چکی ہیں زبردست ہمارا گوشت پیار ہے اب چاہیں تو اس میں چکر میں ڈال سکتے لیکن اس کا جو پالک آتا وہ مطن میں ہی آتا مطن میں اس کا اب میں اس میں ڈالوں گی دو ہری مرچیں کٹیویں اچھے طرح ہم انہیں اس کو بھوم لینا یہ دیکھیں گوشت ہمارا بلکل ریڈی ہے دیکھیں اس کا اوئل بھی ریلیز ہو چکا ہے اب ہم اپنی پالا کی طرف چلتے ہیں 1 cup میں نے اوئل لیا ہے 2 اس میں جائیں گے ستیز پتے 2 بادیاں کے پھول 1 دالچینی کا ٹکرا 2 اس میں ڈال رہی بڑی لائچی 5 سے 6 مرچ اس میں چھوٹی لائچی اس سارے مسالوں کو اچھے سمیں کر کر آلیں یہ جو ہماری پالک تھی جو ہم نے گرینڈ کی تھی یہ سارے اس میں پرانسفر کر دیں پالک آپ کو پٹا پالک میں زیادہ ہی آل زیادہ پالک اوئل پھولینے پھولینے جو ملائی 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 کھر آم گرین ملائی او گرین یہ جائے گی اس میں یہ تو ہر گھر میں ویلے بل ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو اس کی جگہ فریش کریں یہ آپ ہی آگے اچھے سے بھوننے ہے آپ نے اس کو فریز کی بھی تھی میری اس سے بہت ہی ملائی ہو جاتی ہے یہ جو ہے اس کا لیس بھی بہت ہوتا جاتا ہے بس آپ نے اس کو بھوننے ہے بہت اچھی طرح سے یہ ہے یہ ہم ڈالیں گے 1 کپ دودھ ملائی اور دودھ کے بعد اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنا کریمی کریمی سا ہو گیا ہے بس آپ نے ہاتھ بچا کے اس کی چھینٹیں بہت اٹھتی ہیں اب آپ اس میں 6 سے 7 کٹی بھی ہری مرچر ڈالیں گے پالک میں مرچر تیز ہی اچھی لگتی ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے اس کو اسی طرح سے بھونتے جائیں بھونتے جائیں کیونکہ بھوننے سے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں اس کو جتنا اچھا آپ بھونیں گے اتنا اچھا آپ کی پادر کا ٹیسٹ آئے گا اب یہ دیکھیں جی بہت اچھے سے میں نے اس کو بھون لیا ہے یہ دیکھیں اس کا اوئل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں اوئل اس کا ریلیز ہو چک ہے یہ جو ہمارا سارا گوشت ہم نے بنایا تھا یہ جائے گا اس کے اندر اچھے سے اس کو مکس کر کے پھر سے بھونیں گے دوبارہ سے دیکھیں جی اوئل اچھے سے ریلیز ہو چک ہے اس کا اب یہ ہماری پالک بلکل تیار اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں جی ہماری دیگی پالک کی فائنل لک بلکل ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ اس کے لک بھی دیکھیں بلکل ایسے ہی لگی جیسے شادیوں میں ہم کھاتے ہیں ٹیسٹ بھی آپ کو بلکل شادیوں جیسا ملے گا آپ اس کو ٹرائے کیجئے میرے ریسے بھی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اللہ حافظ